مزید جانتے ہیں شریزادہ کی اس رپورٹ میں ایسا سمبولک دینا ہے کہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا کام کرنا ہے تاکہ اس ملک میں جو دہشتگردی ہے اس ملک میں جو عذاب آیا ہوا ہے اس ملک میں جو غربت ہے اتنے مسائل ہیں اس ملک میں واقع میں شریک مقامی خواتین نے کہا کہ اس وقت کی خواتین کی حقوق کی بات تو کی جاتی ہے لیکن یہاں کی خواتین کو ابھی تک کوئی مقام نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ خواتین کو صبح سے شام تک بینکو نادرہ کے دپاتر اور راشن سنٹروں کے سامنے قطاروں میں کلے ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے راشن میں ان کی کتنی بیزتی ہو رہی ہے ایٹیم کارڈ میں ان کی کتنی بیزتی ہو رہی ہے اور بھی جیہاں خواتین جاتے ہیں اس کے تو کچھ حیثیت بھی نہیں ہے عورتوں کے لئے سپیشل ان کی روزگار کے لئے جو بیوہ ہے جو بے روزگار ہے بہت سے تعلیمی آفتہ بھی ہیں جو کہ ان کو روزگار مہیا نہیں ہے صوبائی خاتون وزیر ستارہ آیاز نے کہا کہ خواتین کے پلاہوں بے بودھ کے لئے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جل اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اپنے کلچر کے اندر اسلامی اصولوں کے اندر رہ کے خواتین آگے بڑے تعلیم بھی حاصل کریں ساتھ میں میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ اکنومکلی سٹرانگ نہیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں اویل نہیں کر سکیں گے واق میں سکولوں کے بچیوں اور مقام خواتین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی خواتین نے بھی شرکت کی خواتین کے عالمی دن کی حوالے سے اس وات میں خواتین واق کے نقاط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وات کے خواتین بھی اپنی حقوق کے لئے آواز اٹھا سکتی ہے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز منگاورا سوات